بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو جناب کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں سو گائز آج جو میں آپ کے لئے ویڈیو لے کے آئی ہوں وہ بہت امیزنگ ہونے والی ہے جو میں آپ کے لئے پروڈکٹ لے کے آئی ہوں وہ نہ صرف ٹرس بڑھتی ہے بلکہ ملٹی پروپس کریم ہے تو ویڈیو سٹار کرنے سے پہلے یا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل ایکن کو دبا دیجئے جو میرے فرینڈز نئے ہیں میرے چینل پر پلیز جا کے وہ سبسکرائب کر لیجئے اور بیل ایکن کو دبا دیجئے تاکہ میرے آنے والی نیکس ویڈیوز کا ریویو آپ تک پہن سکے جناب یہ سوڈو کریم ہے جو کہ یہ باہر سے امپورٹ ہوتی ہے یہ یوکے سے بنتی ہے یہ انٹی سیپٹیک ہیلیکن کریم ہے جو کہ ہر گھر کی ضرورت ہے یہ ملٹی پرپس کریم ہے اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے آپ کے گھر میں ہونی کیونکہ یہ بچوں کے جو نیپی ریشیز ہیں ان کو فوراں سائی کرتی ہے یہ انٹی سیپٹیک ہیلن کریم ہے جو کہ پوری ورڈ میں تقریباً یوز ہوتی ہے اور یہ جانی مانی کریم ہے یہ بہت ہی افیکٹیف کریم ہے آپ یہ یوز کریں گے آپ کو میں گرنٹی دیتی ہوں یہ بہت ضرورت کریم ہے یہ ملٹی پرپس کریم اس لیے ہے کیونکہ یہ اس ایک ہی کریم سے بہت زیادہ فائدے ہو سکتے ہیں جو کہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ نیپی ریش کو ٹھیک کرتا ہے جو بچوں کے نیپیز کر کر کے اس کے ریشیز پر جاتے ہیں یہ ان کو بالکل ٹھیک کر دیتا ہے یہ ایک سے دو یوز میں ریپی ریش کو ٹھیک کرتا ہے یہ ایکزیما کو ٹھیک کرتا ہے جو آپ کو لڑجی کے بعد اس میں دانے وغیرہ بن جاتے ہیں یہ اور پت ٹائپ سے نکلاتی ہے یہ اس کے لیے بیسٹ کریم ہے یہ سرفیڈ ووٹس کے لیے کریم ہے جو آپ کے چھوٹے موٹے کٹس وغیرہ پڑ جاتے ہیں چھوڑی سے یا ویسے ہی کوئی ناخون کا نشان یا کٹس وغیرہ چھوٹے موٹے اکثر پڑ جاتے ہیں سارے لوگوں کو تو اس پہ فورا لگا لیں یا بچے اگر گر گئے ہیں اور ان کو خراش وغیرہ آگئی ہے تو یہ اس کے لیے بہت زبزست کریم ہے یہ سن برنڈ کے لیے زبزست ہے سن برنڈ وہ جو آپ کے اگر چہرے پہ بہت زیادہ دھومیں پیٹنے سے کالے دھبے وغیرہ پڑ جاتے ہیں یہ اس کو بھی ٹھیک کرتا ہے یہ مائنر برنڈ اس کو بھی ٹھیک کرتا ہے اگر چھالے وغیرہ پڑ گئے کوئی جل سالن کی چھیٹ گیا جلن ہو گئی کوئی جلن چھوٹا موڑا جل گیا ہے تو یہ اس کو بھی فوراں آپ اس کو لگائیں اس کو بھی ٹھیک کرتا ہے یہ ایکنیکلی بیس کریم ہے آپ یوز کر کے دیکھیں گے آپ مجھے دعا دیں گے کیونکہ میں نے یہ خود یوز کی ہے انشاءاللہ آپ بھی یوز کریں گے تو آپ کے لیے بھی بہت افیکٹیو ہوگی آپ کا اگر پمپل وغیرہ نکلتا ہے لڑکے لڑکی دونوں یہ یوز کر سکتے ہیں جو لڑکے بھی ہیں ان کے بھی فیس پہ آج کل دانے نکل رہے ہیں لڑکیوں کے بھی نکلتے ہیں تو یہ فوراں جو ہے نا فوراں تو نہیں کم از کم آپ کو جو ہے نا اس کو تھوڑا ٹائم دینا ہوگا آپ کو لگا کے جو ہے نا اور دو چار دن میں ریزرلٹ ملیں گے آپ کو آپ نے اگر آپ کو ایکنی ہے کہیں پہ بھی آپ کو دانہ وغیرہ نکلے اس پہ رات کو آپ نے یہ لگانی ہے ایک اور اس پہ کرنا ہے اور اس کے بعد سو جانا ہے ایک دو دن میں انشاءاللہ وہ دانہ پاپڑی من کے اتر جائے گا اور نشان بھی نہیں چھوڑے گا کیونکہ میں نے خود اپلائے کیا تھا اور میرے ساتھ یہی ہوا ہے میرا دانے نے نشان نہیں چھوڑا یہ چل بانس کے لیے بھی بیسٹ ہے یہ چل بانس کے لیے بھی بیسٹ ہے جو آپ کے پاؤں کی انگلیاں سوچ جاتی ہیں ان کی سوچن کو ٹھیک کرتا ہے یہ اور جو ہے نا وہ ریڈش ہو جاتی ہیں انگلیوں میں اکثر سردیوں میں یا آپ کے لیے بہت افیکٹیو ہے یہ سردیوں میں اکثر ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ جو ان کی انگلیاں سویل زیادہ سوکس پہنے تھے یا ویسے سردی کی وجہ سے زیادہ سردی کی ورزم کی سویلنگ ہو جاتی ہیں فنگرز میں اس پہ یہ لگا کے آپ رات کو سوکس پہنے کے سو جائیں آپ کو بہت سکون ملے گا اس کے اندر لگانے سے اس کو کولنگ افیکٹ ملتا ہے آپ کی یہ ایڑیوں تک کے لیے بھی بہت اچھی کریں آپ کی جو ایڑیاں پھٹ گئی ہیں ان پہ آپ یہ اپلائے کریں اور رات کو سوکس پہنے کے سو جائیں آپ کے تین سے چار دن میں آپ کی وہ ایڑیاں ٹھیک ہو جائیں گی بلکن نرموں ملائم ہو جائیں گی بچے اگر گر گئے ہیں اس کے بعد ان کو ریش پڑ گیا ہے کیا سوڑے مجھ زخم پڑ گئے ہیں ان پہ آپ فوراں یہ اپلائے کریں یہ نا فوراں جو ہے نا چھوٹے موٹے اس میں اپلائے کر سکتے ہیں یہ صحیح کر دیتا ہے اور اس میں ایکسپائری ڈیٹ بھی مینشن ہوتی ہے یہ تین سال تک ایکسپائر نہیں ہوتی یہ تین سال تک یوز کر سکتے ہیں یہ ساف مینشن ہے یہ یوکے سے امپورٹ ہو کے آتی ہے یہ بہر سے بنتی ہے اور اس کے انگیرنٹ بغیرہ سب کچھ لکھا مینشن ہے آپ اس میں گوگل میں سرچ کر سکتے ہیں اور یہ اس میں کوئی لڑجک نہیں ہوتی کوئی کچھ نہیں ہوتا اس میں اس کے اندر بھی ایک اور بارٹ دیا گیا جس میں جو ہے نا اس کے سائیڈ افیکٹ افیکٹ اور وارننگ وغیرہ دی گئی ہے اگر آپ کو لڑجک ہو جاتی ویسے تو اس میں کوئی انگیرنٹ نہیں ہے انہوں نے مینشن کیا ہے لیکن پھر بھی اگر آپ کو لڑجک ہو جاتی ہے تو آپ اس کو یوز کرنا چھوڑ دیں آپ نوز پہ آئیس پہ ماؤ پہ جو ہے نا اس سے دور رکھیں اور اگر آپ کو کہیں پہ سوائلنگ ہو جاتی ہے تو بھی آپ کو آپ اس کو چھوڑ دیں آپ اس کو آپ کے پاس نہ لے کے جائیں فلیم کے پاس نہ لے کے جائیں اور اگر آپ کو بہت زیادہ خون وغیرہ لکھ لیں جب بھی آپ اس کو یوز نہ کریں معمولی سے خون کو صاف کر کے اس کے بعد اس کو یوز کر سکتے ہیں زیادہ گر بلیڈنگ وغیرہ اس پہ نہیں آپ نے یوز کرنا اگر آپ کو کوئی سائیڈ افیکٹ وغیرہ دے رہا تو آپ یہ ڈاکٹر سے اپنی کریم لکھوا سکتے ہیں پھر آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں ورنہ یہ کسی کو بھی اتنا زیادہ ہامفول کوئی ایسا ریزرل نہیں دیتا یہ اچھی کریم ہے یہ میرے گھر میں تو یہ لازمی ہوتی ہے کریم میں اس کو بغیر یہ جیسے ہی ختم ہوتی ہے یہ واحد کریم ہے جو میں دوبارہ لے آتی ہوں میں آپ کو اس کا ٹیکچر دکھاتی ہوں یہ نہ ہی زیادہ یہ بہت نرم ملائم سی کریم ہے اس کا وائٹ سا ٹیکچر ہے اور یہ جب یہ دیکھیں یہ ایسے کر کے اپلائے کر کے رات کو اپنے دانے وغیرہ بھی یا کسی کوئی کٹ وغیرہ لگا اس کو اپلائے کر کے چھوڑ دیں یہ جذب نہیں ہوتی یہ جیسے اوپر ٹھہری رہتی ہے یہ اویلی بھی ہے یہ ہاتھوں پر بھی لگا سکتے ہیں اپنے جو سردیوں میں ہاتھ پھٹ جاتے ہیں آپ کے ہاتھوں اس کو اپلائے کر کے آپ رات کو چھوڑ دیں ہاتھوں پر لگائیں گے تو زیادہ ہے کونٹیٹی تو ابزورب ہو جاتے جگی لیکن اگر جیسے کٹ وغیرہ لگا دانہ ہے اس کو ایسے لگا کے چھوڑ دیجئے اور پھر آپ اوورنیٹ چھوڑ کے اور پھر صبح آپ دھولیجئے دو سے چار دن میں آپ کا دانہ وغیرہ بیٹ جائے گا اور جو اگر بی بی ریش ہے وہ تو انشاءاللہ فوراں ہی فرق پڑ جائے گا اور اس کا کولنگ ایفیکٹ ہے بی بی کو فوراں ہی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا اس کو لگانے کے بعد بلکہ اس کو بچے کو سکون ملتا ہے تو جی امید ہے آپ کو میری ویڈیو کا ریوی اچھا لگا ہوگا آگے آنے والی مزید ویڈیوز کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بی لیکن کو ترپاہ لیجئے تاکہ میں جب بھی اپنی ویڈیو میری ویڈیو آئے تو آپ تک پہنچ سکے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ